شعبِ ابی طالب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں آج کے بعد نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے گا یہ معاہدہ لکھ کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد سوائے ابو لہب کے باقی سب ایک گاٹی کے اندر چلے گئے سات سال سے لے کر دس سال تک تین سال کا عرصہ حضور شعبِ ابی طالب میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتا تھا نہ کوئی معاملات کر سکتا تھا تین سال تک حضور بہارے یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بچوں کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آوازیں غار سے باہر سنائی دیتی تھی اور کافر ہسا کرتے تھے ابو لہب کہتا تھا کہ جس نے ان کو کوئی چیز بیچی تو وہ ڈبل کر کے بیچے اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ نقصان میں بھروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین سال اتنی مشقت کے گزارے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ حال تھا کہ رات کے اندھیرے میں میرے پاؤں میں ایک تر چیز لگی گھیلی چیز محسوس ہوئی میں نے اٹھا کر اس کو کھا لیا مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی بھوک کی وجہ سے میں نے یہ نہیں دیکھا کونسی چیز ہے اٹھا کر کھا گیا شیبِ ابھی تعلیم میں تین سال تک حضور اسی طرح مشقت کی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ پھر کچھ نرم دل لوگوں کو احساس ہوا انہوں نے کہا ظالموں یہ ہمارے دشتہ دار تو ہیں چاہے جو کچھ بھی ہے چلو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں انہوں نے کیا کیا وہ مانے نہیں ابو لہب ابو چہل نے کہا نہیں نہیں یہ معاہدہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان پر اس وقت تک ظلم کریں گے جب تک یہ توبہ نہیں کرتے اتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتا دیا کہ اللہ کے فضل سے وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا تھا اس کو دیمک کا کیڑا کھا چکے اس میں صرف بسم کا اللہم بچے باقی سارا معاہدہ دیمک کھا گئی ہے تو ابو طالب مکہ میں آئے اور لوگوں میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا اس نے کہا لوگو میرے بتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج میرے بتیجے نے مجھے ایک بات بتائی ہے آؤ فیصلہ کرتے ہیں اگر میرے بتیجے کی بات غلط ہوئی میں اس کو تمہارے سپرد کر دوں گا اگر میری بات سہی ہوئی اور میرے بتیجے کی بات سہی ہوئی تو تم میرے بتیجے کی بات مان لو انہوں نے کہا کیا بات ہے اس نے بتایا کہ حضور نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو معاہدہ تم نے بیت اللہ میں لٹکایا تھا اس کو دیمک کھا چکی انہوں نے جا کر اس معاہدے کو دیکھا تو وہ واقعی دیمک کھا چکی تھی اور شرم کے مارے چہرے تو نیچے کیے لیکن اسلام قبول نہیں کیا زد ہٹ درمی پتہ ہے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی بتائی ہوئی بات سچی لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا آپ سے آپ 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 موسیقی